ہیلو اسٹرینڈ میں ہوں سورج اور میں آج آپ کے بیچ لے کر رہا ہوں ایسی ڈرینڈ سے سمبندی تمام جانکاریاں تو اس ویڈیو کے ان تک بنے رہیں گے اور آپ کو ایسی ڈرینڈ سے سمبندی تمام جانکاریاں مل جائے گی ایسی ڈرینڈ ایکچول میں ہوتا کیا ہے دیکھئے ہمارے ہاسپس یا ہم لوگوں کے دوارہ کیے گئے نئے کھوج کار کھاناؤں سے نکلنے والے دھوئیں اتیادی جو ہے انواریمنٹ کو کہیں نہ کہیں فیکٹڈ کر رہا ہے پرہاویت کر رہا ہے تو ان سب کا کارن جو ہے آگے چل کر کے وصابت ہوتے جاتا ہے اس میں سے یدی ایٹموسفیر میں ہمارے آسپاس جو کار کار کھانے ہیں وہ سلفرڈ ایوکسائیڈ اور نیٹو جن کے اوکسائیڈ کو کیا کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں نیٹو جن کے اوکسائیڈ اگر اتپن ہوتا ہے تو ویسی استطی میں نیٹو جن کے اوکسائیڈ یا دی ایٹموسفیر میں جاتے ہیں تو وہ کس کا نربان کر دیتا ہے بارس کے سمیں بارس کے بوندوں کے ساتھ وہ مل کر کے ایسیڈ کا نربان کر دیتا ہے کیوں کر دیتا ہے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سلفرڈ ایوکسائیڈ جو ہے تثہ نیٹرس اوکسائیڈ جو جیسے نیٹرس اوکسائیڈ نیٹرک امل کا نرمان کرتا ہے وارٹر کا جو وارٹر کا فارمولا ہوتا ہے ایچ ٹو او تو ایچ ٹو او جو ہے وہ نیٹرس اوکسائیڈ یا نیٹرک نیٹرس اوکسائیڈ کے ساتھ نیٹروجن کے اوکسائیڈ کے ساتھ اگر ملا وہ فارم کر دیتا ہے نیٹرک نیٹرک ایسیڈ بنا دیتا ہے اب یہ جو نیٹرک ایسیڈ ہے اب یہ جو نیٹرک یا نیٹرس ایسیڈ دونوں ٹائپ کے بنا سکتے ہیں یہ نیٹرس ایسیڈ ہی جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے جب بارس کے بوندوں کے ساتھ جمین پر یا کسی ایسے چیز پر خاص کر جب یہ پڑتا ہے تو وہ اس کو ڈسٹرائی کرنا سٹارٹ کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ یہ ایک مورتی ہے اور اس مورتی کے اوپر پہ کیا ہوا ہے ایسیڈ جو ہے نا اس کے اوپر پڑا ہے ایسیڈ رین ہوا ہے ایسیڈ بارس کے بوندوں کے ساتھ اس کے اوپر پڑا اور دیرے دیرے یہ کیا ہو گیا سنچارت ہو گیا یعنی کہ ڈسٹرائی ہو گیا اس کے جو اسے جو تراز کر کے بنایا گیا تو ٹیکسٹائل کا یہ بنا ہوا تھا جو کی پوری طریقے سے سماپت ہو گیا ڈیمیز ہو گیا تو یہ ڈیمیز ہو گیا کس کارن سے سلفر ڈیوکسائیڈ اور آپ کے اوکسائیڈ دیکھیں سلفر ڈیوکسائیڈ اور اس کے اوکسائیڈ آف نیٹروجنز کے کارن سے یعنی کہ ایسیڈ رین ہوا اور جو کی ڈیمیز کر دیا جو ڈیمیز کر دیا کس چیز کو تو یہاں پر ڈیمیز کر دیتا ہے اس مورتی کو ڈیمیز کر دیا یہاں پر تو اس چیز کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ کس کے آکسائیڈ مول روپ سے اس میں کرتے ہیں تو سلفر کے آکسائیڈ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاربین ڈیوکسائیڈ بھی اگر زیادہ ماترہ میں ملا ہوا رہے گا تو وہ بھی سیدھے جلواز یا واسپ کے ساتھ مل کر کے وارٹر کے ساتھ مل کر کے کاربینک ایسیڈ بنا دیتا ہے اور جو کی ہانی کرتا ہے کسی چیز پر اگر کسی چیز پر پڑتا ہے ایفیکٹس دیکھئے اس کا کہ بڑے بڑے امارتوں کے اوپر بھی جب یہ پڑتا ہے تو اگر وہ ماربلز کے بنے ہوئے ہیں کچھ ایسے میٹریلز کے بنے ہوئے ہیں جو ایسیڈ کے ساتھ سیدھے ریاکٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اب جب یہ پلانٹس وغیرہ پر پڑیں گے تو اس کا بھی بہت ہارمفل ایفیکٹ ہوتا ہے تاج محل کے اوپر جو ہے اگر یہ پڑا تھا تاج محل کے اوپر بہت سمیں پہلے جو ہے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا کہ آپ جو ہے دلی کے آس پاس میں جو بہت سارے کلکار کھانے ہیں اس کو وہاں سے پردوسن کے لیے اسے ہٹا دیا گیا تو وہ آگرہ کے آس پاس کے علاقوں میں استحپیت کر دیا گیا کچھ دن کے بعد دیوہ دیکھا گیا کہ آگرہ کا جو وائیو و منڈل ہے وہ کافی پرلیوٹیڈ ہو گیا اور اس کارن سے وہاں پر جو تاج محل ہے اس کے اوپر بھی ہاریکارک ایفیکٹ اس کا پیدا ہونے لگا تو ان سبھی ایفیکٹ کو دیکھ کر کے لگا ایسا کہ نہیں اسے جو ہے بڑے اسطر پر اس میں سدھار ہونا چاہیے تو وہ سدھار کیا ہوگا کلکار ہانے کو پھر وہاں سے سپٹ کر دیا گیا دوسرے جگہ اور اس ٹائپ کے پولیشنز کو روکنے کا پریاس کیا گیا اب دیکھیں گے کہ یہ جو ایسی ڈرین ہوتا ہے اس کا تو دونوں کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے یا living things اور non living things دونوں کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے یہ اگر جیسے کہ جل یہ پانی میں گھل جاتا ہے تو مچھلی جیب رہنے والے جیب جنتو جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ایفیکٹ پہنچاتا ہے یعنی کہ living things non living things اور solid materials جو بھی ہیں ان سب کے اوپر یہ ایفیکٹ پہنچاتا ہے دیکھتے جائیں گے اس میں کچھ pictures کے ساتھ میں آپ کو چھوڑتا ہوں آپ کو یہاں پر اندازہ لگ جائے گا کہ اس کے کتنے harmful effects ہو سکتے ہیں ایسی ڈرین کے اگر آپ کو definition پوچھے گا کہ ایسی ڈرین ہوتا کیا ہے causes کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیوز میں ہم نے causes اس کے effects سارے include کر دیئے ہیں آپ اسے note کر لیں گے اور جہاں تک ہو سکے میں نے آپ کے چھوٹے سے problems کو سمجھنے کا پریہاست کر کے اس کو دور کرنے کا پریہاست کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں تہار ہمارے چیلنگ کو سسکرائب کریں تب تک کے لیے جہین جہ بھارت